سلام علیکم جی اس وقت ہم لیا کے سپورٹس کمپلیکس اور جمنیزیم کے پاس کھڑے ہیں یہ ڈسٹرک گورنمنٹ کا بڑا ایک ایسن قدم ہے کہ انہوں نے لیا کی عوام کے لیے دن پرین کیلنے کی جگہ بنا دی ہے تو آئیں آج آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ادھر ہے کیا جیسے ہی آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو میری لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ بچے آکے کھیلتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ والیوال کے گراؤنڈ نظر آرہے ہیں آئیں آگے آپ کو لیکے چکتے ہیں شام کو اس دگہ پہ کافی لوگ آتے ہیں اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ جب آپ دیکھیں گے جو میں نے اس کو پیپو ایڈیٹنگ کر رہا ہوں تو دوسرے پارٹ میں آپ کو معلوم ہوگا آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پہ مختلف لوگ اور ٹیمیں والیوال کا میچ کھیے رہی ہوتی ہیں آئیں آگے آپ کو ہم دیوٹ کراتے ہیں جی جا رہے ہیں ہم آگے اور ہمارے یہ سامنے پورا سپورٹس کپلیکس ہے جس کی مختلف چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو کلیر کریں گے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو اس چینل پہ نیو ہیں وہ اس چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں ساتھ اگر آپ دیکھیں تو گرینری آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیا کی گورنمنٹ نے اسے بڑا اچھا اور ویل منٹین رکھا ہوا ہے نا تو آگے چلتے ہیں آپ کو اس کا مکمل وزٹ کر رہتے ہیں آوازیں سن رہے ہوں گے آپ کھلاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں والی وال کا میچ بڑے زوروں سے یہاں پہ جاری ہے سپورٹس کمپلیکس میں جو بھی کھلاڑی یا لوگ ادھر واہ کرنے آتے ہیں ان کے لیے صفائی کے لیے بہترین قسم کا ہینڈ واشنگ سٹیشن منایا گیا ہے جو یہاں کی مقامی انجیو دوابہ فونڈیشن نے تیار کیا ہے میں ابھی آپ کو فرنٹ ویو دکھا رہا ہوں سپورٹس کمپلیکس کا بہت ہی شاندار اور بہت بڑی بلڈنگ ہے سپورٹس کمپلیکس کے اندر آپ کو بیڈمنٹن کے کوٹس بھی ملیں گے اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو بہترین اور لیٹسٹ ٹکنالوجی کا حامل جن بھی اویلیبل ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف لوگ یہاں پہ اپنی گاڑیوں پہ بھی آئے ہوئے ہیں سامنے ہمارے پاس لیڈیز گراؤنڈ ہے جس میں ہاکی گراؤنڈ، فٹبال گراؤنڈ، والی وال گراؤنڈ اور جوگنگ گراؤنڈ بھی شامل ہے سب سے خاص بات اس سپورٹس کمپلیکس کے یہ ہے کہ جو لیڈیز کا گراؤنڈ ہے اس کو چاروں اطراف سے باؤنڈری وال دی گئی ہے تاکہ ان کے پردے کا بھی بہترین انتظام ہو سکے لیڈیز گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے جس پہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو اوپن جم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایک تو انڈور جم ہے اور دوسرا اوپن جم بھی یہاں پہ موجود ہے کچھ نوجوان اس واکنگ ٹریک پہ واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ میں پانی لگانے کے لیے ٹوول کا بھی انتظام ہے ابھی ہم واکنگ ٹریک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں جی یہاں پہ آگے لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے اوپن جم بھی ہے اور آئٹ سائیڈ پہ یہ بہت بڑا گراؤنڈ بھی واقع ہے اور سامنے جیسے کہ پہلے میں نے ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ کرکٹ سٹیڈیم ہے اور یہاں پہ رات کو بھی میچ ہو سکتے ہیں اور روشنی کا فلرڈ لائٹ میچ اور روشنی کا وسیع انتظام ہے جی ابھی ہم اوپن جم کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ بچے ورزش بھی کر رہے ہیں کھیل بھی رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں طلف قسم کی آپ کو یہاں پہ مشینریٹ نظر آ رہی ہوگی جو ورزش کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ابھی فلحال تین بچے یہاں پہ ورزش کر رہے ہیں ایک چھوٹی گڑیا لگی ہوئی ہے اور ایک بھائی ہمارے دوسری سائیڈ پہ مو کر کے جا رہے ہیں یہاں پہ اوپن ائر جو جم ہے اس میں ایکسرسائز کی انسٹرکشنز بھی دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ اوپن والی وال سٹیڈیم بھی موجود ہے باقی انشاءاللہ کل آپ کو ہم جو سپورٹس کمپلیکس کا انڈور ہے وہ دکھائیں گے اور ساتھ کرکٹ کا گراؤنڈ ابھی مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی ذلکف بھائی ہائے کر دو دوستوں کو بول دو کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے شیئر کریں